مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی عظیم نعمتوں اور نمازشوں پر اور اس کا شکر ہے اس کے بہت کرم و احسان پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کی ربوبیت علوہیت اور اسمہ و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اپنے اقوال و افعال میں نمونہ ہیں اللہ ان پر ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے اور تابعین پر اور اس سے ملاقات کے دن تک ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے لوگوں میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ کامیابی کی بنیاد اور کامرانی کی کنجی ہے اور جس بھی عمارت کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی گئی وہ ڈھیر ہو گئی اور تقویٰ کے بغیر جس بھی محل کو بلند کیا گیا وہ ناپید ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مند پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ میں لے کر گیری اے مسلمانوں ایمان کے بعد بندوں پر اللہ کی سب سے عظیم نعمت امن و امان کی نعمت ہے یہ اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے ایسا عطیہ ہے جس کو قیمتوں سے طولہ نہیں جا سکتا اور نہ ہی اسے مال سے خریدا جا سکتا ہے اس کے بغیر زندگی نہ تو خوشکوار ہو سکتی اور نہ ہی حیات پر لطف بن سکتی ہے امن کے استحکام سے دین کے شعائر کو قائم کیا جاتا ہے علم پھیلتا ہے اتحاد قائم ہوتا ہے عادلانہ فیصلہ کیا جاتا ہے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے روزی کی فراوانی ہوتی ہے مسلحتیں مکمل ہوتی ہیں لوگ منفعتوں کا تبادلہ کرتے ہیں حدود قائم کیے جاتے ہیں فسادی کو روکا جاتا ہے دشمن کو رسوا کیا جاتا ہے اور لوگوں کے خون مال اور عزتیں محفوظ رہتی ہیں اور اگر امن میں خلل ہوا تو حالات بدل جائیں گے کوئی فرد سکون نہیں پائے گا جہالت پھیل جائے گی ظلم عام ہوگا حقوق زائے ہوں گے زندگانیاں غیر منظم ہو جائیں گی عزتیں تار تار کی جائیں گی خون بہایا جائے گا وطن ویران ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اتمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بکثرت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور در کا مزا چکھا دیا جو کی بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا امن کے عظیم مقام کی وجہ سے اللہ نے جنت اور دار کرامت میں اپنے اولیاء کو اس سے سرفراز کیا ہے اللہ نے فرمایا اس میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ مومنوں چونکہ امن انبیاء اور رسل کی دعوت کے مقاصد میں سے ہے اس لئے ابراہیم خلیل علیہ السلام نے توحید کے ذریعے امن طلب کیا اور کہا اے میرے رب اس شہر کو پر امن بنا اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا جب انہوں نے بدن کی خرابی سے سلامتی کی دعا کی تو دین کے بگاڑ سے سلامتی کی بھی دعا کی اور کریم ابن کریم یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے مصر میں داخل ہونے کی درخواست کی اور حصول امن کی بشارت دی اللہ نے فرمایا اور انہوں نے کہا مصر میں انشاءاللہ مامون ہو کے داخل ہو جاؤ اور جس وقت موسیٰ کلیم اللہ ڈر گئے تو ان کے رب نے انہیں اپنے اس قول سے اتمنان دلایا اے موسیٰ آگے بڑھو درو نہیں تم مامون ہو چنانستہ در ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے خوف آگے بڑھے ان کا ایمان بڑھ گیا تھا اور ان کا یقین پختہ ہو گیا تھا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں امن کی اہمیت کو اپنی امت کے لیے اجاگر کرتے ہوئے امن کی نعمت کو صحت اور رزقی نعمتوں پر مقدم کیا اور فرمایا تم میں سے جس نے صبح کی اس حال میں کیوں اپنے گھر میں امن سے ہو جسمانی لحاظ سے سندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اسے پوری دنیا دے دی گئی اسے ترمیزی نے روایت کیا مومنوں اللہ نے اپنے بندوں سے امن کا وعدہ کیا ہے جب وہ اس پر ایمان لائے اور اسے ایک جانے اس کی طاعت پر قائم رہیں اس کی عبادت کریں اللہ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں ایک عمال کیے ہیں ان سے اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کی ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مستحکم اور پاسدار بنا دے گا امن و ایمان باہم لازم و ملزوم ہیں ایمان کے بڑھنے سے امن بڑھتا ہے اس کے گھٹنے سے وہ گھٹتا ہے اور اس کے ختم ہونے سے وہ ختم ہوتا ہے زمین پر خلافت کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے اسے دنیا میں اور پیشی کے دن امن حاصل ہوگا اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف اور غم ہدایت کے پیروکاروں سے دور ہوں گے اور دنیا و آخرت میں انہیں سلامتی اور سعادت حاصل ہوں گی وہ مرغوب چیز سے سرفراز ہوں گے خوف والی چیز ان سے دور ہوگی انہیں بیراہ روی اور غمراہی سے اللہ بچائے گا اور شقاوت و جہالت سے محفوظ رکھے گا اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا اے اللہ کے بندوں اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں اس کے بڑے مقصد اور عظیم غایت کے طور پر فصیل سے گیر دیا ہے جو اس کی حفاظت کرے چنانچہ اس نے دین جان عقل آبرو اور مال کی حفاظت کو واجب قرار دیا اور اس کے لئے کتاب و سنت کی نصوص بکثرت آئیں ہیں جن میں ہر اس وسیلہ کو حرام قرار دیا گیا جس سے ان پانچ ضرورتوں کو نقصان پہنچے اور ایسے سخت احکام مقرر کیے گئے جو ان سے چھیر چھاڑ کرنے یا ان کی بے حرمتی کرنے سے روکتے ہیں ابوہرے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاس سے لوگ محفوظ ہوں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ جس سے لوگوں کو اپنے خون مال کے معاملے میں امن حاصل ہو اسے احمد نے روایت کیا ابو شرح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں پوچھا گیا وہ کون ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی عذیتوں سے محفوظ نہ ہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے یہاں تک کی راستوں بازاروں اور ان کی ضرورتوں کی جگہوں میں بھی ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اپنی ہتھیلی سے ان کی نوک پکڑ لے مبادہ کسی مسلمان کو کوئی تیر لگ جائے حسول امن صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسلام نے دوسروں کی زندگی کو پر امن بنانے پر توجہ دی ہے اور ان کے حقوق کو محفوظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جس کسی نے کسی عہد والے پر ظلم کیا یا اس کی تنقیص کی یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کسی بات کا مکلف کیا یا اس کی دیلی رضا مندی کے بغیر اسے کوئی چیز لی تو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے لڑوں گا اللہ کے بندو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شکو بڑا بے قشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ تعریف اللہ کے لیے ہے جیسا میرا رب چاہے اور پسند کرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول پسندیدہ نبی اور چنیدہ رسول ہیں درود السلام اور برکت نازل ہوں آپ پر اور آپ کے فضل و تقوی والے آل و اصحاب پر اما بعد مسلمانوں بلا شبہ امن و سلامتی کی نعمت اس کے اسباب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور اس کے ذرائع کی پائداری کے بغیر مستحکم بھی نہیں ہوتی ان اسباب و ذرائع میں سب سے پہلا اور اہم ترین سبب ہے اللہ کی توحید اسے شرکی علائشوں سے پاک کرنا اور بدعات و خرافات سے بچنا توحید سے امن و سلامتی آتی اللہ کا فرمان ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودان نہیں کیا حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے اور احراس پر وہیں ہے پتا چلا وہ موحد جو اللہ کے حکم پر قائم ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن و امان سے ہم کنار ہوگا اللہ نے فرمایا جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھپرات سے بے خوف ہوں گے یہاں نیک عمل سے مراد اللہ کی توحید ہے دوسرا سبب نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور انکار و ناشکری سے بچنا جیسے کی توحید کی نعمت امن و امان اور سلامتی کی نعمت کیونکہ جب نعمتوں کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اور جب ان کی ناشکری کی جاتی ہے تو فرار ہو جاتی ہیں اور شکر اضافے کا اعلانیاں ہے حاضر و غائب سے واقف اللہ نے فرمایا جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کروگے تو بے شک تمہیں زیادہ دوں گا اور ناشکری کروگے تو یقیناً میرا عدہ بہت سخت ہے تیسرا سبب انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے امن و سلامتی کی پیداری کی دعا کرنا چوتھا سبب سربراہوں کے لئے سمع و طاعت بجالانا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا جماعت کے بغیر امن نہیں اور سربراہ کے بغیر جماعت نہیں اور سمع و طاعت کے بغیر سربراہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشواری اور آسانی پسندیدہ و نا پسندیدہ ہر صورت میں سمع و طاعت حکمران کے لئے لازم ہے اور یہ کہ ہم صاحب اقتدار سے اس کے اقتدار کے معاملے میں نہ لڑیں اور اللہ نے فرمایا ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں اختیار والوں کی پاچوہ سبب علم میں راسخ ربانی علماء کو لازم پکڑنا اس میں منحج کی سلامتی فہم کا نور رائے میں درستگی مسلحت کا حصول ہے اور بگاڑ اس سے دور ہوتا ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے جہاں انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہتک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے چتہ سبب نئی نسل المعاشرے میں فکری امن کو پیوسط اور مضبوط کرنا تاکہ انہیں فاسد عقائد منحریف افکار انتہا پسند جماعتوں مشتبہ فرقوں اور بیمار گروہوں سے محفوظ و معمون رکھا جائے جو نافرمانی پر ابحارنے اور جماعت کی تفریق کی کوشش کرتے ہیں تو جب لوگوں کی عقل غلو پسند کی تحریف اور باطل پرستوں کے دروغ سے دور سلیم افکار اور درست مفاہم سے غذا حاصل کریں گی ان کی زندگی پر امن ہوگی معیشت استوار ہوگی اور ان کے خواب پورے ہوں گے اے لوگوں ایک ایسا معاملہ جس کی شان یہ ہے اور ایک نعمت جس کا اثر یہ ہے ہمارے لئے رواہ ہے کہ ہم اس کی راہ میں بیش بہا اور قیم چیزیں خرچ کریں ساری طاقتیں لگا دیں اس کی مضبوطی اور حفاظت میں سارے امکانات کو مسخر کر دیں ہم اس مقام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدر پہ نعمتوں اور بے شمار فضیلتوں سے نوازا کر موجودہ خوشحال دور تک کی نیک قیادت کے تحت امن و امان استحکام کشادگی ترقی اور خوشحالی کی سایہ حاصل کرتے ہیں ایسا مبارک ملک جس کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول سے لیا گیا ہے چنانچہ یہ اپنی قدیم روایت اور موجودہ حالات میں بلند ترین ملک بن گیا ہے جو ہمارے پیشوا اور حاکم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان من عبد العزیز اور ان کے امانت دار ولی عہد عالی جناب شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں اپنے ویزن اور کار کردگی میں مسلسل روان دوان ہیں اللہ ان دونوں کی مدد فرمائے اور ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور انہیں ہماری طرف سے ہمارے ملک کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین عظیم اور پورا پورا بدلہ عطا فرمائے اللہ کے بندوں درود و سلام بھیجو حدیعہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت محمد بن عبداللہ پر جس کا تمہیں اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اللہ رسول امین محمد پر ان کی پاکیزہ اور پاک باز آل پر اور ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر درود و سلام نازل فرما اللہ چارو خلفائے راشدین تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے اے اکرم الاکرامین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اپنے موحد بندوں کی مدد فرما دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک میں ایمان امن و امان آسودگی کشادگی استحکام ترقی بلندی اور خوشحالی کی نعمت کو ہمیشہ باقی رکھ اور مسلمانوں کے سبھی ملکوں میں یہ چیزیں عام کر دے اے اللہ ہمارے پیشوہ اور حکمران خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما انہیں ہمیشہ صحت و عافیت کے لباس میں ملبوس رکھ ان کے عمر اور عمل میں برکت عطا فرما انہیں تو ہر اس چیز کی توفیق عطا فرما جو پسند ہو جس سے تو راضی ہو اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے عمل اپنے رضا کے مطابق بنا دے اے اللہ سرحدوں پر معمور ہمارے فوجیوں کی مدد فرما ہم تس سے ان کے لئے توفیق درستگی مدد اور تائید کی دعا کرتے ہیں اے اللہ غمزدوں کا غمدور فرما مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ٹال دے قرضداروں کے قرض کو ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفایاب کر دے اور فوت الشدگان پر رحم فرما فلسطین میں اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما ان کو ہر غم سے نجات دے دے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے اور ہر مصیبت سے انہیں عافیت عطا کر اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفایاب کر ان کے خون کی حفاظت کر ان کے دلوں کو مضبوط کر اے اللہ مزید اقصہ کی حفاظت فرما اس کو تاقیامت غالب اور پرشکوح رک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبع علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین